بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خلاف جو ایک مضموم سادشوں کا سلسلہ جاری ہے جس طرح سے ہم نے لازٹ ٹائم دیکھا کہ ٹونٹی فور نیوز کا ایک ٹکر وائرل کیا گیا جس میں سادسان رزوی کی گاڑی سے شراب برامت کرنے کا ایک فیک ٹکر تھا تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کس کے خلاف کاروائی ہوگی کیونکہ ٹونٹی فور نیوز نے اس حوالے سے مازد کر لیے تو کون یہ سادش کرتا ہے اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں تمام مقاصد پر نظر ڈالیے گا اور اس مان صاحب اس کے راوہ جو اوگلی اپریٹس ہیں آپ کے حوالے سے وہ بتائیے گا آہ تینکیو بھائی مچ اسامہ بھائی آہ کو رائنگ میرے انٹرویو آہ اسامہ بھائی اس میں آپ بیسیکلی آہ یہ ایک فیک ٹکر ایڈٹ شدہ اس کو بنایا گیا میرے مہترم علامہ صاحب حسین رزوی صاحب کے بارے میں اور اس کو ان فورچنیٹری سپیڈ کیا گیا جب اس جب یہ فیک ٹک کر جو ہے یہ سپیڈ کیا جا رہا تھا تو اس وقت اس کے اوپر بہت سارے گروپس ہیں جو اید وری سیم ٹائم اس پر سپیڈ کر رہے تھے اب جب ان گروپس کی بات کی جائے تو ان میں کچھ سو کالڈ جرنلسٹ ہیں کچھ سو کالڈ سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہیں پی ٹی آئے کے کچھ پی ٹی آئے کے جو افیشیل گروپس ہیں ووٹسپ گروپس ہیں ان میں بھی یہ سپیڈ کیا گیا اس کے بعد اگر آپ جو کادیانی گروپس ہیں آپ ٹویٹر پہ اگر ان کو دیکھتے ہوں تو اید وری سیم ٹائم دیور بیزی ان سپیڈنگ دوز ایڈیٹڈ ٹکرز تو وڈ آئے سی ایک بہت بڑی کانسپیریسی تھی کانسپیریسی ابراپس دی سیکیٹیرین کلیشز ایڈیس مومنٹ کیونکہ جو علامہ صاحب رزوی صاحب ہیں وہ پاکستان میں اہل سنت کے سب سے بڑے رہنماں ہیں اور پاکستان میں وہ ستائیس لاکھ ووٹرز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جنہوں نے ٹویٹی اٹین میں ووٹ لیے اور جو اب نمبرز میں ڈبل ٹریپل ہو چکے ہیں کیونکہ اب ہم نے اپنی جو ہے اس کو بیٹر کیا جماعت نے پبلک ایشیوز پہ سٹینڈ لیا جماعت نے جو بلیسکومی کے ایشیوز سے ان کے پر سٹینڈ لیا تو وڈ آئے سیز ایڈ دی مومنٹ آؤ پوزیشن is مچ بیٹر دن ٹویٹی اٹین تو اس ساری کمپین کو لانچ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ ان کی ایک پرسنیلٹی کو ملائن کیا جا سکے اور اس الیکشن کے اس موقع پہ لوگوں کا ٹرنڈ جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے موڈ کے لبرل جماعتوں کی طرف کیا جا سکے بٹ ان کی یہ تمام کوشش ناکام ہو گئی وائل ہوا سوشلی میڈیا پر اور ورسل گروپ میں اس کو بڑی چھمپے کے ساتھ تکشک کر رہے تھے تو بڑے بڑے نامت صحافی بھی تھی ان میں میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان کا آہ تو انہوں نے بھی بغیر تحقیق کیے خود کو تحقیقاتی صحافت کا بڑا نام بھی جردان تھے اس کے باوجود انہوں نے لگایا تو یہ کیا معجرہ تھا کیا کہ وہ بھی اس پاکئی کی현ود کیا مکمل طور پر حصہ میں کیا ہر جگہ ٹی ایل پی کا جو جہاں پہ جاتے ہیں عوام آگے سے ٹی ایل پی کی بات کرتے ہیں وہ ٹویٹر پہ پول رکھتے ہیں فیس بک پہ پول رکھتے ہیں تو ٹی ایل پی کی جو پرسنٹیج ہے وہ دوسری تمام لوگوں سے زیادہ ہے تو یہ ان کی بڑی ڈسٹربنگ ایک ایلیمنٹ ان کے لیے اور اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ملائن کمپین سٹارٹ کی جس میں کچھ صحافی حضرات بھی تھے بیسیکلی ان کا پرسنل وینڈیٹا اتنا ہے تحریک لبیک پاکستان کی اگیز کہ جب ان کو ایک ایسی ایک فیک ایڈیٹیڈ ٹکر ملا تو انسٹیڈ کہ وہ اس کے اوپر کوئی ڈیپ اپنی پروب کرتے اس کو انویسٹیگیٹ کرتے یا اس کو کنفرم کر لیتے اور کسی سنہ گرتے 24 نیوز ہی کر لیتے ہیں تو انسٹیڈ of doing that they straight forwardly posted it on their walls or which resulted into resulted into the malign campaign against the third leader of the third largest political party in Pakistan so this has to stop somewhere اب جب اس کو روکنا ہے اس کو پر پل سٹاپ لگانا ہے اور پیوچر میں ایسی چیزوں کو ہم نے اس کا کاؤنٹر کرنا ہے for that very reason i personally met with the amir mohtram ilamah saad sanvi and i requested him to allow me to initiate all these legal proceedings and in the first go جس طرح سے social media پر ایک احسن چٹھا نامی شخصیت اس طرح کے دیگر ہیں جو مقاعدہ پری پلانڈ اور نام لے کر فیٹ پروکر بینڈا کرتے ہیں اس کے علاوہ نظیبہ زبان استعمال کرتے ہیں اخلاقیات سے گری ہوئی زبان تو ان کے علاوہ بھی کوئی عملی طور پر ہم کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس جی اسامہ بھائی i'm coming i'm coming towards that point ان کو اس میں تین لوگوں کو shortlist کی ہے which includes احسن چٹھا ملیہ حاشمی and the سفینہ خان ان تین لوگوں کو legal notices جو ہیں وہ serve کیے جا چکے ہیں آج ان کے against ہم نے application بھی file کر دی ہے with the concerned police station for the registration of FIR under section 8 sub clause c of anti-terrorism act دائشت گردی کی دفعات کے تحت ان کے اوپر ہم FIR کروا رہے ہیں اس کے بعد جناب جو اس کے بعد ہم section 18 PICA کے under ان کے against ہم پروسیڈنگ دینی شیئر کرنے جا رہے ہیں کل انشاءاللہ FIA کے ساتھ جو ہے ہماری complaint lodge ہو جائے گی اس کے بعد جناب جو section 153 A of Pakistan penal code یہ بڑا clear ہے on this point آپ کوئی بھی ایسی hate speech کریں کوئی ایسا hate related کچھ چیز آپ share کریں جو کہ which can cause which can cause the damage to the reputation of a of a political leader اور a religious political leader تو اس کے پرکشن 153 A وہ اتریکٹ ہوتا ہے بسائد جو سب سے بڑی چیز ہے اگر وہ اگر وہ اگر وہ ان ساری چیزوں کی اوپر ایسا ساما بھائی one minute اگر ان ساری چیزوں کی اوپر بسائد اگر ان ساری چیزوں کی اوپر بسائد if they are not going to اپولوجائز within 7 days آج تیسرا دین تو we are going to file a defamation suit against all of these shortlisted people اور اس میں پچاس کروڑ رپیہ ہرجانہ کا یہ ہمارا defamation suit ہوگا جو ان تینوں کی اخلاب الید 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 file کیا جائے گا so this is the right time to hit the nail on the head انشاءاللہ اس دفعہ ہم کریں گے تاکہ آج کے بعد ایسا ہیٹ جو you know ایسی ہیٹ مانگر کرنے سے پہلے یا ایسا ہیٹ related material کوئی fake edited material شیئر کرنے سے پہلے انشاءاللہ یہ ایک لاکھ دفعہ سوچیں گے انشاءاللہ اسمان بھائی دوسری میں ایک اہم چیز جو حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا معاہدے کے حوالے سے کیا update پیٹرل کے علاوہ بھی کچھ شیخ پر عمل درامت جاری ہے اسٹرین میڈیا blackout ہے مین سٹری میڈیا blackout ہے اس پر کیا update ہے جو لیٹس اپڈیٹ آپ کے پاس ہے اتامہ بھائی thank you very much for recognizing this thing پرولیم پرائیس ریزلٹیڈ 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 ریزلٹیڈی تو دی ایگریمنٹ بیٹوین تی ایل پی اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان otherwise تو 1st جولائی کو سارے کہہ رہے تھے کہ تی ایل پی والے کام پر پرائیس تو کم نہیں ہوئی اب کم ہوگی ہیں تو بہت کم لوگ ہیں آپ کی طرح آپ نے تو الحمدللہ اس کو ہمارا ایک پوائنٹ تھا اس کے پر بڑا ایکسپیڈیشیس جاری ہے اور ہم نے گورنمنٹ کو اور ڈاکٹر آفیہ سلیقی کی بہن ڈاکٹر آفیہ سلیقی کو 1 to 1 face to face کر دیئے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ جناب ڈاکٹر آفیہ سلیقی گورنمنٹ پاکستان سے ان کو خود ڈیل کر رہی ہیں پرائیم منیسٹر سے ان کی دو ملاقات ہو چکی ہیں اور ڈیسپرنٹ فیڈل منیسٹرز سے بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہیں سو اون ڈاٹ پوائنٹ بڑا ایکسپیڈیشیس ورک ہو رہے بسائیڈ دیٹ جو ہماری ایک بڑی ہائی لیول کمیٹی ہے تحریکل اب پاکستان کی وہ ڈائیلوگ کا پروسس تو گزر گیا اب وہ آگے گورنمنٹ کے ساتھ ایک پروسس میں سے گزر رہی ہے جس میں پی ٹی اے پی ٹی اے اور جو دیگر کنسرن ڈیپارٹمنٹ ہیں وہ فیس بک کو وہ یوٹیوب کو وہ ٹویٹر کو اور ٹک ٹاک کو جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ہمارا بلیک آؤٹ ہمارے پر رسٹکشنز ہیں ان کو لیٹرز لکھے جا رہے ہیں اور ان کو بتایا جا رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی ایشو نہیں ہے تحریکل ابیک پاکستان is as much political party as other political parties are working in پاکستان اور وہ جو ایک ہمارے اوپر ایک 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 ٹیگ لگا ہوا تھا اور ہمیں فیلٹرز میں آڈ کروا دیا گیا تھا اس کے وہ ورک جاری ہے انشاءاللہ very soon you're going to going to hear a very good news on that اس کے اوپر according to my little information اس کے اوپر ہماری پرسوں بھی میٹنگ تھی اور اس میٹنگ کے بعد بھی لیٹرز جو ہیں وہ لکھنے کا پیصلہ ہو چکا ہے اب نیکس مراحل میں انہوں نے dispatch ہونے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ رسٹکشن اپلیفٹ کر لے جائیں بیسائیڈ جو counter blasphemy ان کے ساتھ بھی counter blasphemy ونگ پر بھی کام جاری ہے most importantly legislation آ رہی ہے جس legislation کے انڈر یہ چیز once for all سیٹل ہو جائے گی کہ every single person if he is involved in the you know blasphemy case اگر کوئی بندہ blasphemy یا کوئی توہین رسالت میں گھستا کوئی گھستا کی کرتا ہے تو ایسے بندے کو ٹیررزم چارجز کے اندر جو ہے اس کو ٹرائل کیا جائے گا بک کیا جائے گا اور انٹی ٹیررزم پورٹ میں اس کا ٹرائل ہوگا اس کے اوپر بھی ورک جاری ہے تو آم ویری ہوپفل گورنمنٹ اپنے کسی پوائنٹ سے ہٹے گی اگر ہٹے گی تو یہ ان کے لئے ایک بڑی دیزاسٹرس سورٹ آف پوزیشن ہوگی کیونکہ جو ناموسے رسالت کو پوائنٹ سے ہٹے گی تو پہلے پیٹی آئی نے ان پوائنٹ سے ہٹ کے دیکھ لیا ہم نے تو شادتیں دیکھے جناب قومی اسمبلی میں اپنی ریزولوشن پہنچا دی تھی سفیر کو ملک بدر کرنے کے لئے اس سے آگے ہمارے پاس قومی اسمبلی میں ممبر نہیں تھے تو جو اپنی اس کمیٹمنٹ سے ہٹے آج آپ نے ان کا ہشر دیکھ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اگر یہ بھی کوئی توہین رسالت والے معاملے پہ اس قانون سازی پہ انہوں نے ہمیں ڈوج کرنے کی کوشش کی تو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑیں گے یہ اپنی آخرت خراب کریں گے دنیا بھی خراب کریں گے اور انشاءاللہ آم بری ہوفپول کہ ایسا نہیں ہو گا اس کے ورنوان عمل ہو گا جی اس کا تمہیں گوا ہوں طریقہ سافی عام لیڈرشیپ کے ورہے ان میں کافی عام رہنمات ان کے پاس بیٹھے تو علی ورحم شاید اس اظہار نہ کریں لیکنے کہ خادم رزوی نے جیسے کاف ہمارے ساتھ ویسی ہو رہا ہے آخری سوال اسمان بھئی میں کروں گا ساد رزوی آئندہ الیکشن کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے سر سر ساد رزوی صاحب کے الیکشن لڑنے کا فیصلہ ساد رزوی صاحب خود نہیں کریں گے یہ ہمارے موزز اراکی شورا بیٹے گی شورا کا جب اجلاس ہوگا اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ میرے موطرم الیکشن لڑ رہے ہیں یہاں الیکشن نہیں لڑ رہے اور اگر لڑ رہے ہیں تو وہ کن کن ہلکوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں میں آپ کے پراغرم کے توسط سے میرے موطرم کو آج دعوت دیتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ قومی سمبلی کا الیکشن کونٹس کریں میں شورا کے راکین سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر وہ قومی سمبلی کا الیکشن میرے موطرم کو کونٹس کرنے کا فیصلہ کرواتے ہیں تو حافظہ باد N81 جو ہے میں میرے موطرم کو ویلکم چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں ایک تو TLP کا سوشل میڈیا بلیک آؤٹ کہتے ہیں اسمان بھائی نے جیسے بتایا کہ سون اس پر کام جاری ہے آم شورا کی میٹنگ چند رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ گیوی تمام طرح ماملہ تحفہ جائیں گے اس کے علاوہ جس طرح سے اسمان بھائی نے بتایا کہ جو ساتھ رزوی ہیں انہیں ذاتی طور پر پیش ہے کہ قومی اور صبائی اسمبلی دونوں کے مرز رائے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی تک ختمی پیستہ نہیں اسی پرسنٹ ابھی تک یہ باتیں چل رہی ہیں کے ساتھ رزوی شاید جو جو رزوی 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 رزوی